بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصلہ ریفرینڈم کے ذریعے سامنے آیا ہے اس میں برطانیہ کے باون فیصد عوام نے کہا کہ ہم ای ایو کے ساتھ لینا نہیں چاہتے ہیں دوسری بات جو سب سے بڑی اس ڈیولپنٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ موریلٹی جو ہے اس کا مظاہرہ جو ڈیویڈ کیمرون نے کیا کہ جو ہی نتیجہ سامنے آیا انہوں نے فوری طور پر ٹن ڈاوننگ سٹیٹ کے سامنے آکے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اب میرے پاس پرائیم سٹرشپ کو جار رکھنے کا جواز نہیں اور میں چاہوں گا کہ نئی لیڈرشپ آئے اور اس نئی صورتحال کو لے کے آگے بڑھے ہم اپنے ملک میں اسی طرح کی موریلٹی تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ملتی نہیں ہے اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے میں نے آج زحمت کلام جن دوستوں کو دی ہے ان میں امبیسٹر جعوید میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں میرے پروگرامز میں آتے رہتے ہیں ان کا اپنا ورڈ ویجن جو ہے وہ اتنا وسیع ہے جس سے ہ کام استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ پھر میں کہوں گا پی جے میر پی جے میر کی سپیشلٹی یہ ہے کہ وہ برطانیہ کے کیپٹل لندن میں طویل عرصہ رہ کے وہاں سے کام کرتے رہے ہیں وہاں سے انہوں نے برطانیہ کے مائنسٹ کو سمجھا ہے برطانیہ کے عوام کے ریاکشنز کو سمجھا ہے اس لیے ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے اور میرے تیسرے مہمان ہیں جناب خالد محمود رسول صاحب آپ پولٹیکل ایکانومیس ہیں ان کی ابھی حالی میں ایک کتاب بھی چھ ہے اور ان کا بھی ورڈ ویجن جو ہے خاص طور سے ایکانومی کے حوالے سے اور چونکہ یہ یورپی یونین کے ہونے اور اب اس حوضہ برطانیہ کے نکلنے کے بعد جو صورتحال ہوگی اور پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اب ایسر جوید آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ڈپلومیٹکلی بتائیے کہ یہ جو منظر نامہ اب ہمارے سامنے ہے ایک تو کیا یہ توڑ پھوڑ کا عمل جو برطانیہ کے نکلنے سے شروع ہوا ہے کیا یہ مزید آگے بڑے گا کیونکہ ہم سن رہے ہیں سکوٹلینڈ یارڈ آئرلینڈ نیدرلینڈ اور ایک اور برطانیہ کا ملک پی جے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ بھی اب ریفرینڈم کی طرف جا رہے ہیں تو کیا کیا ہوگا فرانس جو ہے فرانس بھی ریفرینڈم کی طرف جا رہا ہے جی صاحب پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے اثرات برطانیہ کی لیول پہ یورپین یونین کے لیول پہ اور بین الاقوامی یعنی گلوبل لیول پہ معاشی اور سیاسی طور پہ دونوں مرتب ہوں گے جہاں تک تو برطانیہ کے تعلق ہے تو معاشی طور پہ جب یہ یورپین یونینس سے علیدہ ہو جائے گا ہے برطانیہ ابھی تو نہیں ہوا ابھی تو ایک ریفرینڈم ہوا ہے لیکن اس کو آگے اس ہم کو پریکٹیکل شیپ دینے میں کچھ نیگوشیشن دو سال لگیں گے جی دو سال لگیں گے دو سال لگیں گے دو سال لگیں گے تین مہینے کے بعد جو پرائم سٹر وہ ریزائن کر دیں گے تو وہ معاشی جو ترقی کی رفتار ہے بتانے ہے کہ وہ لاہمالہ پہلے سے کم یعنی ریڈیوس ہو جائے گی سلو ڈاؤن ہو جائے گی لیکن سیاسی طور پہ ان کو زیادہ آٹانوی مل جائے گی اب کافی فیصل ایسے ہے جو برسلز میں ہوتے ہیں وہ خود لے سکیں گے ٹھیک ٹھیک لیکن ایک اور بھی ہے کہ پہلے وہ یورپین یونین کے ساتھ حصہ تھے تو دنیا کے ساتھ جو نیگوشیشنز میں یورپین یونین کی کمبائنڈ اور یونائیشڈ وائس کے ساتھ برطانیہ بھی شامل ہوتا تھا وہ ایڈوانٹیج بھی ان کو جاتا رہے گا یورپین یونین جو ہے وہ سافظہ رہا ہے کہ ان کے جزاہ ہونے سے ان کے علاہدہ ہونے سے پہلے سے بھی شوٹ گی اس کا سائز کم ہو جائے گا آفٹر آل برطانیہ آہ دنیا کی فیفت لارجس اکانومی ہے اور بعض اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاؤنڈ کی ڈیویڈ اپریسیشن کی ورے یہ سکس تو ہو لیکن بارہال فیفت لارجس اکانومی تو اس کا زیادہ ہو جانا ہے ایک ایسا مل جو یون سیکیورٹی کانسل میں بیٹو پار اس کے پاس ہے جو نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے تو ایک بڑا ابھی اپنی طاقت نے اسے قدرہ بوجھ کم ہوگا برطانیہ ہے یہ جب ایسا ملک نکلے گا تو یورپین یونین کا جو سائز ہے اس کی جو اہمیت ہے اس میں کوئی کمی آئے گی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یورپین یونین کا جو پروجیکٹ ہے وہ جاری رہے گا آج مثلا چھے جو فورن میرسٹرز ہیں جو فاؤنڈنگ کانٹریز ہیں ای ایو کے فاؤنڈنگ میمبرز ہیں انہوں نے شام کو میں آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب برطانیہ کو اپنا یہ جو الہیدہ ہونے کا پروسس ہے اس کو جلد جلد شروع کرنا چاہیے کہ یورپین یونین کا جو پروجیکٹ ہے وہ جاری رہے گا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یورپین یونین کا جو پروسس ہے یعنی یہ وہ ٹریٹی آف روم جب سائن ہوا تھا تو اس میں برطانیہ نے ایسا نہیں ریا تھا بلکہ اس وقت انہوں نے یورپین فری ٹریڈ ایریا کا منصوبہ اپنا شروع کیا تھا اور اس کے اوپر چلنے کوشی کی تھی لیکن بعد میں جب انہوں دیکھا کہ اس میں زیادہ ان کو کامیابی نہیں ہو رہی تو پھر انہوں نے بعد میں کامن مارکٹ کو جوائن کیا ٹھیک تو اس لیے برطانیہ کے علیہ دونے سے یورپین یونین کو نقصان زیادہ ضرور ہوگا لیکن اس سے یورپین یونین کا جو ایکنومک انٹیگریشن کا پروسس ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ سلوڈاؤن بھی سلوڈاؤن ایفیکٹ بھی ہو جائے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے یورپین یونین کی ڈس انٹیگریشن کا خطر ہے کیونکہ اگرچہ مختلف ممالک میں جو خاص طرح پر رائٹ ونگ پارٹیز ہیں جیسے رائٹ ونگ نیشنلس پارٹی ہے فرانس میں اور نیدل ایرز میں بھی کچھ رائٹس ایلیمنٹس ہیں انہوں نے کچھ آوازیں بلند کی ہیں کہ یورپین یونین سے علیہ دونے کے بارے میں لیکن مجبوعی طور پر میرا خیال میں یورپین لیڈرشیپ اس بات پر متفق ہے کہ اس کو قائم رانا چاہیے اور اس کو آگے چلنا چاہیے بین الاقوامی لیول پر بھی یہ برطانیہ کے ایک لحاظ سے تو اس کو زیادہ آزادی مل جائے گی اپنے ٹریڈ ریلیشنز میں اپنے اکنومک ریلیشنز کو دوسرے ملکوں کے ساتھ طے کرنے میں اب اس کو وہ پابندیاں آزاد ہو جائیں گی جن سے وہ جس برسلز کی طرف اس کے اوپر آئے ہیں لیکن صاحب ظاہر ہے کہ اس کے پاس وہ کیپیبلیٹی نہیں ہوگی اتنی پاور نہیں ہوگی جو یورپین یونین کے ممبر ہونے کے وجہ سے اس کے پاس ٹھیک پی جے آپ سے سوال سے پہلے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں یہ کہ چونکہ پاکستان کے بے پناہ لوگ وہاں برطانیہ میں ہیں میری تو پوری آدھی سے زیادہ تو تھرڈ فیملی وہاں ہے ایک تاثر ہمیں بڑا سالڈ قسم کا وہاں سے یہ ملے تھا کہ جو تارکین وطن ہے جو امیگرینٹس ہیں وہاں وہ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین سے نکل آئے اس کی وہ دو لوجکس پیش کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جواب دیں ایک تو یہ کہ یہ جو اسٹر یورپن کنٹریز کے لوگ میگریٹ کر کے وہاں آگئے تھے وہ دو طرح سے نقصان پچھا رہے تھے وہاں سے آلیڈی سیٹلڈ امیگرینٹس کو ایک کہ وہ چیپر سیلریز پر وہ جاب کر رہے تھے اور وہاں کی جو ادارے تھے وہ امیگرینٹس سے جان چھڑا کے ان کو پریفر کر رہے تھے بکاوز دے ور دی یورپیانز دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ انہیں اگر بزنس کرنا ہوتا تھا کیونکہ یہ جو پاکستانیز ہیں انڈینز ہیں مگلہ دیشیز ہیں یہ سار گروسری کے بزنس میں بہت زیادہ انٹرنچٹ ہے لہذا انہیں بزنس شروع کرنے کے لیے لون ایک منٹ میں مل جاتا تھا بکاوز دے یورپی سیٹیزنز جبکہ پاکستانیوں کو اور دوسرے امیگرینٹس کو ایک حضاب آپ کو بتا ہے کاؤنٹ کھولانا وہاں کیتنا بڑا حضاب ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس کے نکل آنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان امیگرینٹس کو کوئی فائدہ ہوگا حکومت کو جو فائدہ ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ا امیگرینٹس کے حوالے سے چونکہ آپ ان کی پلس جانتے ہیں what is the situation like دیکھیں یہ بڑی پرانی situation ہے اور یہ جاتی ہے لارڈ اینوک پاول سے اینوک پاول بڑا اپولنٹ تھا کہ مائیگریشن یہاں ہو اور وہ بلکل برطانیہ کو چاہتا تھا کہ ایک وائٹ کنٹری ہو اور اس کو ریسس بھی کہا جاتا تھا but over a period of time برطانیہ کی common sense and bitter آپ کہہ لو جو جیجمنٹ تھی انہوں نے امیگریشن کو encourage کیا برطانیہ کے اندر لوگ آئے particularly from the colonial countries like پاکستان، انڈیا، بنگلہ، بنگریش and the west indies ہاں فلپین سے بھی فلپین سے بھی آئے لیکن یہ جو crux تھا جو آپ کا کہہ لیں crux of the migrants وہ انہی ملکوں کے تھے ٹھیک اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اب 43 years کے بعد آپ EU سے باہر نکلتے ہیں اس سے پہلے 43 years سے پہلے بڑی debate چلی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے جانا چاہیے یہ debate چلتی رہی repercussions ان کے جو apprehensions تھیں وہ رہی ہیں جو آپ کا بیچ میں ایک interjection آیا ہے بالکل رہی ہے کیونکہ جب eastern countries کے لوگ آنے شروع ہوئے اور particularly آخری جو ملک کا اس میں آیا تھا میں نہیں آیا تھا اب بوزنیا حضر گوین آیا ہے لسٹ کے اوپر اور of course ترکی ہے ترکی کا بھی ایک بڑا ایک رول تھا کیونکہ ترکی ابھی on top of the line ہے ہاں میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ترکی کو نہیں آنے دے رہے تھے Britain was opposing Turkey to come into it ابھی بھی ابھی بھی اب یہ جو سارا ہو رہا تھا وہ کیوں ہو رہا تھا کیونکہ ایک عام آدمی سڑک کے اوپر کہہ رہا تھا کہ جو سو پانڈ کا کام ہے یہ آکے پچاس پانڈ پہ کر رہے تھے میں نے لوگوں کو وہاں دیکھا پچیس پانڈ پہ چار چار سو پانڈ کا کام پچیس تیس پانڈ پہ انہوں نے کیا ہوا ہے اب جب آپ market میں اس طرح کے influx لے آئیں گے تو آپ کا جو گھرا ہے اس کے ویسی تیور خراب ہے اس نے دو ٹی بریکس لینی ہے ایک سگرٹ بریک لینی ہے اس نے سب کو بائی پاس کر کے یہ پورے دن میں کام کر دیتا تھا جو گھرا تین دن میں لگاتا تھا یہ ایک دن میں کر لیتا تھا اب یہ جب overtaking ہوئی ہے تو آپ کی labor class میں resentment آئی اور labor class میں جب resentment آنی شروع ہوئی and naturally پھر وہاں ہماری parliament کی طرح نہیں ہے وہ لوگ سنتے ہیں اپنی constitution کو سنتے ہیں اور کیونکہ وہ سنتے اس لیے ہیں کیونکہ آپ کے local baraj جو councils ہوتے ہیں وہ councillor انہی کے basis پہ elect ہوتے ہیں اگر آپ کا councillor elect ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس نے کام دی کا کام کیا ہوا ہے یہ basis ہے ان کی ایک آپ کے لئے political system کی اب اس کے اوپر جب ہم آتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ آپ کو پہلے انہوں نے brainwash کرنے کی کوشش کی پورے برطانیہ کے اندر cbii نے کیا آئی ایم ایف نے کیا اوئی ایسی ڈی نے کیا اور آئی ایف نے کیا ساروں نے کہا جی کہ یہ تو بیڑا گھرک ہو جائے گا ہم ٹیکسز ہائی کر دیں گے انہیچس کو پیسے نہیں ملیں گے انہیچس کو فنڈنگ نہیں آئے گی سکولوں پہ یہ یہ ایفیکٹس ہوں گے فلانہ ہوگا اور آپ کو آپ اکنومیکلی نیجہ چلے جائیں گے سو مچ سو پریزیڈنٹ اوباما آکے کہتے ہیں کہ برٹن جو ہے اگر یہ اسے ای ای او سے باہر آتا ہے it'll be on the back of the q list جو as far as trading is concerned دوسرا آتا ہے آپ کو وہ ڈانلڈ ٹرمپ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جو بڑا اچھا کام ہوا ہے اب اس کا جو ایک آپ کے سامنے جو result ہے جو ہے 48 nay and 52 یہ اب یہ چار پرسنٹ کا ہے which means britain actually is at war within itself کیونکہ اتنا narrow margin ہے کہ people are you know head on collisionic between the two people اگر آپ 30 70 کی بات کر لیتے تو ٹھیک ہے understandable تھا آپ 48 and 52 پہ بات کر رہے so there is a big debate ابھی جو ambassador صاحب نے بات کی یہ جو 6 foreign ministers ہیں انہوں نے بالکل i heard that myself انہوں نے کہا بھی اس کو expedite کرو کیوں margin بڑا تھوڑا ہے اب we don't know کہ نکل آتے ہیں حالانکہ lord hill جو european union کے trade commissioner انہوں نے resign کر دیا on part of it david cameron نے بھی کہا ہے because obviously ان کی party couldn't you know maintain that pressure انہوں نے کہا ہے you know this country needs a new captain اب انہوں نے تو اپنا ایک motion کر دیا لیکن brexit کے ساتھ frexit and nexit بھی ہو رہا ہے nexit netherlands frexit france marine law pen جو کہ far right national front کی leader ہے اس نے pressure ڈال دیا far right parties کہ یہاں بھی یہاں کراؤ netherlands میں 54% جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی referendum ہونا چاہیے 27 ملک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں this is a time for consolidation this is a time for tempers نیچے کرو you know simmer down and control yourself جو ان کی آپ کی مرکل ہیں انہوں نے کہا کہ yes we take the decision and we respected but expedite your moving out of the European Union Union اب تین مہینے تک بلکہ تین سال تک یہ کام چلتا رہے گا اب یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ all of a sudden آپ کے cut off ہوگا آپ کے Polish جو لوگ ہیں ان کے foreign minister کی statement آتی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ what about my people there are a million migrants who are living in the United Kingdom What about those people will you kick them out will you say your visa is expired I'm sorry go آپ نے بھی ذکر کیا کہ Pakistan Indians اور بنگلہ دیشی ان کے grocery stores ہیں آج آپ برطانیہ میں جائیں آپ کو ہر corner پر Polish stores نظر آئیں گے گروس ری کے آپ نظر آئیں گے کہ these people have come in ایسٹرن یورپین food is available very much so what are you going to do on that so آپ اس وقت ایک turmoil میں جائیں گے and this turmoil will as has already created آپ کہ لوں کہ جو parliament کے اندر ایک leadership crisis اس وقت موجود ہو دی ہے so I think یہ بڑے turbulent times ہیں but I'm sure Britain will take it ناظرین میں نے سوال پوچھا تھا پیجے سے پاکستانی جو وہاں اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہیں ان کے لیے صورتحال کیا ہے اور میں نے ساتھ دوسرا ہے پاکستان کے ساتھ جو trade ہے برطانی کی اس کے اوپر آپ کے اثرات دیکھ دیکھ جو پاکستان کے ساتھ trade ہے اس میں اگر دیکھو تو فوری طور پہ جو نظر آرہا ہے جیسے پاؤنڈ کی value جا بہت تیزی سے نیچے گری ہے یہ پاؤنڈ کم ہو گیا جی یہ بہت گرا ہے تو اس نے وقتی طور پہ جو balance ہے اس سارے کو upset کر دیا ہے اچھا اگر دیکھیں تو پاکستان کے اوپر اتنا زیادہ نہیں آئے پاکستان ہمارے نوبل نامیافتہ معیشت دانوی ہیں انہوں نے بالکل سارے قصے کو دوسرے انداز میں نے لیا ہے انہوں نے کہا کہ جو پوری جو گلوبل جی ڈی پی ہے بیٹن صرف دو پرسنٹ یا اس سے کچھ لیس ہے تو لہٰذا یہ جتنا ہم نے ایکسپلوڈڈ قسم کی سیچویشن بنا دی ہے اور جتنا ہاو ہو اس پر مچایا جا رہا رہا ہے پرابلی یہ لارجر دن دی کانٹیکس اس ساری چیز کو ہم نے بہا چرہ کے بیان کہہ دیا ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کا فینانشل اور جو ٹریڈنگ سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا اور آگے جو ڈیڈ اینڈ کی طرف چلے گئی ایسا بلکل نہیں ہے زیادہ تر جو فینانشل مارکٹس ہے یا ایو کی جو اپنی بروکریسی ہے یا جو ورلڈ اوبر جو فینانشل انسٹویشن ہیں جس طرح آپ نے ملکل کہا کہ براک اوباما سے لے جو دوسرے جتے بھی آئی ای 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 ایف کے لوگ ہیں ورلڈ بینک کے لوگ ہیں فیڈرل ڈیزیر ایوی بیڈی 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 اگر اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو کنزرویٹیو گورننٹ تھی تیویڈ کمران کی انہیں نے جو اپنے طور پہ موک ایکسرسائزز یا ان کے سرویز تھے اس کے مطابق دیور وری کامفرٹیبل کہ ہم کافی اچھے مارجن کے ساتھ ریمین ای 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 میں جیت رہے ہیں لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جو ریمین والا کیمپ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نروسنیس نہیں تھی اور انٹرنیشنل مارکٹس نے اس کو فیکٹر دن کیا ہوا تھا اس میں ایلمنٹ اپ سرپرائز آیا ایلمنٹ اپ سرپرائز آیا کہ جب لیو جو ہے وہ ون کر گیا اور فیفٹی ٹو پرسنٹ نے فیصلہ دیا کہ ہم نکلنا چاہ رہے آپ یہ دیکھئے میں اس رات کو فالو کر رہا تھا کہ یو کے جو لیڈر ہیں فراج جب آئے میڈیا کے سامنے تو انہوں نے سمی طریقے سے سمی کیا اس چیز کو اب گلوبل مارکٹ اس کے لیے یہ نی جرک ریاکشن ہے جس کی وجہ سے لوگ یک یوں یوں برطانوی پاؤنڈ کو دی ویلیو بھی کرنا پڑا لیکن الٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ گلوبل فینانشل اور ٹریڈنگ جو ہے یہ چلے گی اب پاکستان کا جہاں تک تعلق آپ بات کر رہے اس میں میرے خیال کے مطابق یہ جو چند ہفتے ہیں اس میں سیچویشن جب سٹیبلائز ہو جاتی نوملائز ہو جاتی ہے تو پاکستان اور برطانیہ کے بائی لیٹرل اگریمنٹ کافی زیادہ ہیں ٹریڈ کو دکت نہیں آئے گی ہاں دکت یہ آئے گی کہ جو برطانیہ ہے وہ بہت سارے فینانشل سرپسز کے لیے اور ٹریڈنگ سرپسز رہا تھا کہ انڈین کمٹی جو ہے they are also very seriously contemplating and thinking it آپ یہ دیکھئے کہ 2.2 million لوگ جو ہے وابستہ ہیں لنڈن میں یا انگلین میں فینانشل سرپسز سے اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس نے نکلنے کا فیصلہ کر دیا ہے تو پورے یورپ کے لیے جو فینانشل کلیرنگ حب تھا وہ بسیقلی لنڈن تھا that must move on to some other place ڈبلن میں یا کسی اور جگہ پہ تو وہ اپنی جگہ پہ آئیں گے وہ فار ریچنگ اپیٹ ہیں ان کا اپیٹ پاکستانی سورتحال پیدا ہوگی بہت زیادہ نہیں آئی سورتحال پیدا بہت زیادہ آئی اس میں ری ایجسپن درکار ہوگی تھوڑا بہت ایشو شورٹر میں آئے گا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہیں ان کی ہاؤزنگ جو ہے نا وہ کلٹر ہو گئی ہیں ان کے سکول کلٹر ہو گئی ہیں جاب اپرچیونیٹی کلٹر ہو گئی ہیں اچھا اس میں دیکھیں کہ سکوٹلینڈ جو ہے وہ فیور کر رہا ہے کہ مجھے اس میں یورپین یونین میں رہنا ہے دی ایج گروپ جی جو وہ تو ان کے برطانیہ کے اندر خود جو اس وقت کافی زیادہ نمائی ہوئی ہیں اس میں میرا خیال سیچویشن اتنی فریجائل ہے جی 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 ایک عام برطانی سفر کرے گا یا کر سکتا ہے اتنا ہی کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے لیکن میرا جی ہمیلیٹڈ ایسے جی جی آپ کی تھوڑی سی انسلٹ ہو گئی یا حد تک ہو گئی ہے تو وہ ایک اس ماحول میں ہے میرا خیال میں in the next few پاکستانی جی میں ہوتا تھا اب آپ نے اس کو دیکھا یہ ایک eastern european کو جو influx ہو ہے eastern european ایک بڑا ایک آپ کہہ لو کہ ایک ایک alcoholic trend سے آئے وے تھے یہاں and there were rough people you know rough tough and hard working as well we can't take away that that aspect so that didn't gel جو word 48 52 کا ہے اس کے علاوہ اب آپ کی immigration policy پہ کافی نظر آئے گی اس کے علاوہ اب خطرہ ہے کہ ساظر and northern island پہ borders بن جائیں گے خطرہ ہے کہ سکوٹلینڈ اور برٹن کے borders بن جائیں گے انہوں نے کہا ہے اس کے جو ان کی سکوٹش leaders ہیں انہوں فرانس کی بات کر رہے اٹلی کا شور پڑ گیا اٹلی بھی کہہ رہے 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 کیا تو یہ اس وقت بڑا فریجیل مومنٹ ہے فور فور the یورپین یونین بکوز 27 جو لوگ ہیں اس وقت تکڑے اس میں اگر یہ ابھی ایک اپنی ایک یونیفیکیشن نہیں دکھائیں گے تو there are chances there are chances that things can go worse اب ہمارے پہ کافی embagos دگے میں یہ textiles کے ہیں آپ لیں کوٹا سسٹم کے اندر ہم نے مار کھائی ہوئی ہے ہم نے کئی اور اس کے اندر مار کھائی ہوئی ہے دیکھیں نا بنگلہ دیش کیا کرتا تھا ہنگ نکل جاتا تھا ہم نے بھی ایک روٹ اختیار کر دیا ہوا ہے but اس کے بعد don't forget کہ ہمیں ہمیں ایسا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا because we are the largest traders with america and the second largest with britain یہ ایک فیکٹ ہے ہم سب سے ان دونوں ممالک سے ہمارا trade سب سے جاتا ہے جناب خالد صاحب آپ مجھے فرما دیجئے کہ یہ کومن ویلت کی بات میں نے ان سے کی تھی کیا آپ سمجھ تھی ہیں کومن ویلت کو سٹینثن کرنے سے برطانیہ کو جو فائدہ ہوگا پاکستان کو خاص طور سے ساؤت ایشیا کی جو انٹریز ہیں ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے نہیں میرا نہیں خیال کومن ویلت میری اپنی خیال یہ ہے کہ جس زمانے میں کومن ویلت اسٹیبلش کی گئی اس وقت اس کی ایک ریلیونس تھی ملیٹری بھی پولیٹیکل بھی اور ڈیپلومیٹکل بھی لیکن پچھلے خاص طور پہ پچیس تیس سال میں جو گلوبل فینانشل اور ٹریڈنگ انوارمنٹ ہے وہ تیزی سے ریولیشن آئیز ہوا ہے اس میں بہت بڑا کنٹیبوشن تو یورپی یونین کا ہے اس لئے چینج ہوا تھا اچھا اس میں یہ پیر شفت آگیا ایک بہت بڑا دیکھا کہ یوروگائی رون کے بعد ورلڈ ٹریڈ آگئی آگئی تو پوری دنیا کے لئے آپ نے ایک نیا ٹریڈنگ سسٹم ایوالف ہیا یورپین یونین بھی اس کا حصہ تھا پاکستان بھی اور باقی تمام مالک اس کا حصہ ہیں اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جو فینانشل نورمز اور فینانشل گورننس اراؤون ڈا ورلڈ اس کی ریلیونس زیادہ نہیں دوسرے میں آپ بتاؤں کہ یہ جو پچھلے پچیس سالوں میں شفٹ ہوا ہے اس میں ایک نیا شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریجنل انٹیگریشن یا بائی لیٹرل ایف تی ایس کام دیکھ رہے ہیں ایک زمانہ تھا جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہیں وہ ہوئے ہیں بائی لیٹرل بیس بھی اور ریجنل بیس بھی اب آگے جو ہم ترنڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چائنا نے جس طرح ون روڈ ون بیلٹ کی اپنی ایک پوزیشننگ کی جس سکسٹی فائی کنٹریز جو ہیں اس کے ساتھ انوالو ہیں اسی طرح جو ہے یہ ایک نئی ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے جس میں کومن بلت ریلیونٹ نہیں ہے جس میں آپ کا بائی لیٹرل یا ریجنل انٹیگریشن جو ہیں تو پاکستان کا بھی ایلٹی میٹلی یہ ہوگا کہ انہی جو ٹریڈ پیٹس ہیں اسی کے ساتھ جا کے انوالو ہوگا پاکستان انفورچنٹلی یہ جو ریجنل اور بائی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ اور جو ٹریڈ فورم ڈیویلپ ہو رہے اس میں کوئی اتنا زیادہ سکسس نہیں ہے اور جو ہمارے اب تک فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوئے ہیں وہ بھلے چائنہ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ اکنومکلی اتنے فوت فول نہیں ہوئے جتنے ہم نے سوچے تھے تو جتن بیک تو کامن ویلٹ جو اتنا اکنومکلی نہیں ہوگی کیونکہ انفورمنٹ جو ٹریڈنگ اور فینینشل بہت حد تک چینج ہو چکا چائنہ کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ ریلیشن ہیں اور جس طرح سے وہ سویل کر رہے ہیں پھیل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ پریشانی لاکھ نہیں ہوگی آنے والے چار پانچ سال میں برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے یورپی یونین میں کیا ہو رہا ہے ہمیں ایک ارس سے فیدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے نہیں ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو آپ کا دنیا کے تمام مالک کے ساتھ اپنا ایک ٹریڈنگ ریلیشنشپ ہر کنٹری کی اپنی اپنی کچھ سٹرنگ ہیں کچھ ویکنیس ہیں کچھ آپ کی اپنی ہیں لہذا وہ آپ کو پک اور اپنی سوٹیبیلیٹی اور کمپیٹیبیلیٹی کے حساب سے مختلف مالک کے ساتھ آپ جو ٹریڈنگ ریلیشنشپ اور جو ٹریڈنگ انٹیگریشن ہے وہ کتنی ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر چائنا کے ساتھ آپ کے ٹریڈ ریلیشن بہت مستاقم ہے سی پیک کی انویسمنٹ آنے والی ہے آپ کو پوری دنیا کے ساتھ اپنے مفادات کے حساب سے دیکھیں قومیں پولیٹیکلی اور ڈیپلومیٹیکلی اور ملیٹریلی چائنا کے ساتھ سٹرنگ ہے انفرچنیٹلی ہم اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے بزنس میں جتنی ٹریڈ اس وقت انڈیا کی اور چائنا کی ہو رہی ہے دیسپائی ہیونگ ڈیوچول کانفلیشن ٹھیک ہے نا ہنڈر بلین کا ٹارگٹ ہے ہماری آپ دیکھئے جب ہم نے یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا تھا ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ بارہ ملین ہو جائے پھر ہم یتنے پہ لے آئیں گے جو مکمل ہوا ہے اس میں ہماری ٹریڈ آئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ باسکٹ بڑی محدود سی ہے جو ٹریڈ اگریمنٹ بیٹوین شائن اور پاکستان ہوا تھا تو ایکسپورٹ نے یہی کہا تھا کہ جب تک دونوں اکانومیز کو تو دی انویس میٹ جوائنٹ فینچرز ٹیکنالوجی ٹرانسپر اس کا فائنسلی نہیں کریں گے ناظرین گفتو کر رہے ہیں ہم برطانیہ نے ای ایو کو چھوڑ دیا ہے پاکستان صورتحال کو بہتر سمجھنے لگے ہیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے واپس آئیں گے جب تو آخری حصے میں ہم گفتو کریں گے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے نیوکلر سپلائیل گروپ بننے جب ہم جب واپس آئیں گے تو یہ جو نیوکلر سپلائیل گروپ کی ممبرشپ کا معاملہ ہے جس کے اوپر اس وقت سمیٹ لیول کے اوپر گفتگو جو ہے وہ جاری ہے ایک اچھی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان شنگائی تنظیم کا باقیدہ رکن بن گیا ہے بھارت کو بھی ممبرشپ مل گئی ہے لیکن یہ نیوکلر سپلائی گروپ کا رکن بننے کی بات ہے جس کے اوپر چائنہ نے بہت فرم سٹینڈ لے کے بھارت کی انٹری کو اب تک رکے ہوا ہے اور ایسا نہیں لگتا کہ اس لاز کے اندر بھارت جو ہے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ اس کے بھی ممبر بننے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہیں کیونکہ چائنہ کے ساتھ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے بھارت کی انہیں دو چیزیں سامنے رکھی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی ایسا ملک جس نے ان پی ٹی پر سائن نہیں کیے ہیں اسے رکنیت نہیں دینی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ صرف بھارت کو وہاں ممبر شپ دیں گے تو اس سے بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوگا ساؤت ایشیا میں اور تیسری یہ کہ اگر آپ اس کو دے ہی رہے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی ممبر شپ دینی چاہیے یہ صورتحال ہے بس جوید آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو وہاں منظر نامہ ہے سرطان جزی صاحب وہاں موجود تھے ہمارے صدر ممنون آپ بھی وہاں تھے یہ کیسے آپ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سول میں تو یہ موجود نہیں تھے نہیں نہیں وہاں نہیں تھے وہ تاشکت میں تھے یہ جو میٹنگ سول میں ہوئی ہے نوکلیس سپلائرس گروپ کی اس میں ہمارے ایمبیسٹر لیول پہ ریپسینٹیشن تھی لیکن جو بڑے فیصلے تو وہ پہلے بہائنڈ دا سین ہو چکے تھے ٹھیک اور چائنہ نے پوری ایشورنس دے دی تھی کہ وہ انڈیا کی جو کوشش ہے میمبر بننے کی اس کو کامیاب نہیں ہو جائے اور بڑا فرم سٹین لی اور ہم نے انہوں نے فرم لی اور ہم نے اس کے علاوہ دوسرے جو میمبر ہیں انٹریزوں میں بھی لابییں کی اور اس کے علاوہ چائنہ کے علاوہ پانچ اور ممالک ہیں جنہوں نے بھی کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ فورن آفیس نے اس دفعہ کچھ کام کی ہے تھوڑا سا جس کے نتیجہ میں تھوڑا سا کوئی پیجر دینا چاہ رہا ہوں انہوں نے باقی انہوں نے نہیں انہوں نے کھل کے کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے فورن آفیس نے اس دنیا کام کی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بیسک اپروچ یہی تھی کہ جو میمبر شیپ جو ہے اس کا جو فیصلہ وہ ابجیکٹیو بیسنس پہ ہونا چاہیے اور کرائیٹیریا بیسٹ ہونا چاہیے یعنی آپ کرائیٹیریا لیٹ ڈاؤن کریں آپ اگر ایکسپشنز کرنی شروع کر دیں گے تو پھر وہ نیوکلیس سپرائز گروپ کا سارا جو مقصد تھا وہ فوتی ہو جائے گا تو وہ آپ ٹھیک حرما رہے تھے کہ ان پی ٹی یا نیوکلیو نون پرولیفیشن ٹریٹی کے جو سائن کرنا اس کا میمبر بننا وہ اس کے لیے ضروری تھا انڈیا نے اس کو سائن نہیں کیا ہوا ہم نے بھی نہیں کیا ہوا ہم نے سبجد کیا ہوا کہ اگر انڈیا کر دیں ہم پورا نہ کر دیں ہاں تو اگر وہ کریں گے تو ہم بھی کر دیں گے لیکن نہ انڈیا نے کرنا ہے نہ ہم نے کرنا ہے صحیح 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 بات ہوئی ہے کیونکہ دونوں ڈیفیکٹو طور پر نیوکلیویویپن سٹیٹس بن چکی ہیں ٹھیک اور میرا نیکی خیال ریالیسٹیکل سپیکنگ انڈیا نے اپنے نیکی ویپنس چھوڑ دینے ہیں یا پاکستان نہیں چھوڑ دینے ہیں کیونکہ انڈیا نہیں چھوڑے گا تو پاکستان بھی نہیں چھوڑے گا اس لیے یہ ریالیسٹی اگر انیس جی کو بلاخر ان کو میمبرشپ دینی پڑے گی اگر کوئی وقت ایسا آیا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ان کو دینے ہیں تو پھر دونوں اکٹھے جائیں گے اور اس کے لیے میں چائنہ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اس لیے کہ اس میں چائنہ کے پاس ایک ویٹو پار ہے وہاں فیصلے کنسنسس سے ہوتے ہیں اور یہ ہمارا ایک سٹرونگ جو ہماری پوزیشن کی سٹرنگ وہ چائنہ کی سپورٹ پہ ہی ہے دوسرے ملکوں میں یعنی ٹرکی ہے اس کے علاوہ نیوزی لینڈ ہے اور چند ایک دوسرے ممالک ہیں چار پانچ اور انام آئے تھے جنہوں نے اور مجھے نہیں لگتا ویسے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ انڈیا کی اس طفح کوشش کامیاب نہیں ہوئی لیکن جو جو چیزیں ہم نے پیش کی ہیں جو پروپوزلز ہم نے دی ہیں جو آئیڈیاز ہم نے فلوٹ کی ہیں ان کے اوپر فیصلہ ہونا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے شوز یہ معاملہ اب کافی سالوں تک لٹکا رہے گا اور نہ تو اس دوران میں انڈیا اس کو جوائن کرسے گئے نیوکلس پرائز گروپ کو اور نہ پاکستان اگر کافی عرصے کے بعد کوئی ایسے کرائیٹیریا ڈیویلپ ہو گئے جس میں دونوں والے کو ایک سپیشل ایکسپشن دے دی گئی تو پھر شاید دونوں اکٹھے انس جی میں شامل ہو گئے on the basis of new criteria which might be developed پی جے مختلف پروگرموں میں آپ خود بھی پروگرم کرتے ہیں بہت سارے ہمارے دوست کمنٹیٹرز آتے ہیں انیلیسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چین کسی کا دوست نہیں ہے اس طرح انٹرنیشنل کانٹریز کا ہوتا ہے یہ سارا وہی معاملہ ہے آپ اس کا انٹرسٹ سرب کریں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں دے دے گا لیکن یہ جو انس جی کا واقعہ ہے جہاں انہوں نے اتنا فرم اوپن سٹینس لیا ہے تمام تر ورڈ کی پاورز وہاں موجود تھی بھارت بزار سے خود علاقے کی ایک بہت بڑی ریالیٹی ہے تو یہ کیا دوستی نبانے کی طرف ایک بڑا اشارہ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جو بھی کہتے ہیں نا کہ فرینڈز فرینڈز کوئی کسی کا نہیں ہوتا انٹرسٹ ہوتے ہیں یعنی میں ایک منٹ اپنا سوال ری فارمولیٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ آپ بھی کہتے ہیں بالکل میں کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں دیکھیں نا ہم نے سب کو ہم نے سب کو چیک کر لیا ہوا ہے including china but china haven't stung us so far china will give you arms and munitions but it will not give you the actual forces to come and fight for you do we need them no we don't we are the largest army in this area no but in comparison to india no we are not you see we have to accept the realities جو ground realities لیکن اس کے اندر جب ہم نس جی کی بات کرتے ہیں foreign office نے کام کی ہے but late اس کو چاہیے تھا کہ زیادہ پہلے کرے جب ہندوستان جا رہا ہے club کے اندر تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا وہ جا رہے تھا ہمیں بھی جاؤ خود کے لئے پہلے بولتے اس لئے نہیں بولتے because we are suffering from our track 2 we are suffering from our PR internationally and we are suffering from our lobbying forces ہمارے پاس اتنے lobbyists نہیں ہے کہ جو کے باہر جا کے آپ کا case plate کریں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے دو secretaries بیٹھیں گے you know foreign foreign affairs کو بیٹھ کے بات کریں گے آپ کی نچلے کام کرنے والے ہوتے ہیں ایک mind making machine ہوتی ہے جو کہ ہماری mind making machine نہیں ہے اتنی تکڑی نہیں ہے in comparison to india india is very much in with the americans in comparison to us commodity as in when they're required by the super powers so we got to get out of this rut and you know ہم نے آپ کو کھڑا کرنا ہے کہ اگر میرے nsd پر جانا تو میرے اپنے merit پر جانا ہے یہ نہیں کہ اگر آپ نے کہا ہے اگر آپ انڈیا کو دیں تو ہم نہیں ہم نے ان کو oppose کیا ہوا ہے ہم اس کو oppose کرتے کیوں because of our own differences دیکھو نا ہم نے تو اپنے اور ہمارے ہندوستان کی جو differences ہے جب تک وہ resolve نہیں ہوں گے why will I favor and why will I support India on an international podium has India ever favored you has India ever come up to your expectations in the international market وہ تو آپ کو موقع ملتا ہے آپ کو دہشتگرد کہتا ہو اس کا منسٹر کہیں بھی جاتا ہے دہشتگرد کہتا ہے اس کا ایک عام سٹیزن کہتا ہے آپ دہشتگرد ہو do you really think I need India for that no I don't اس کے اندر میں اس طرح کام کر سکتا ہوں کہ جو میں نے جو پشلی گورنمنٹ سے ملین ڈالر مارک سیگل جیسے لوگوں کو دے دی ہیں تو میں یہ پیسہ پر لگا ہوں گا میرے جو پی آر کے لوگ ہوں کے فرنٹ کے اندر جو ہل پہ جا کے بیٹھے اور میری بات کریں جا کہ سینیٹر کے ساتھ پی آر کریں جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں انفوشنیٹلی بہاری صاحب یہ چیز ہمارے میں نہیں ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں یہ سن رہے ہوں گے جنرل زہد علی اکبر یہ نیوکلر پروجیک جب لینے گئے اپنے انہوں نے کوپنٹ سے در دو سو ڈالر کا کمرہ ملتا ریٹس کے اندر گو ان سٹے در یہ جنرل زہد اکبر نے مجھے بتا ہے کہتا ہے اس کے اندر وہ لفٹ ساتھ کمرہ ہے لیکن جب تم اترو گے تو پتا چلے گا کہ تم ایک بڑے اچھے ٹھیک ٹھاک جگہ سے آرہے ہو اس نے کیا دو سو ڈالر کا کمرہ دیا جس پارٹی سے ملے جس نے کمپوننٹ جو بھی لیتے رہے شروع میں آپ نے پرزنٹیشن اپنا پیکج ٹھیک کرنا ہے پرزنٹیشن مکس میر گو جو دی 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 دوست سب کے دوست ہیں جب پاکستان مسئیبت میں ہوتا ہے آپ کا دوست بن گیا ہو بخاری صاحب میں اگر یہ مل پریکٹس میں اور ہر قسم کے اندر ملووظ ہوں گا تو مجھے بھی وہ ایک چھوٹے کتے کی طرح دیکھیں گے ان دی 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 می دی ری سپیک پچابل نید آنکھیں کھول نہیں ہیں آپ نے تو میری جی خالد صاحب آپ کے پاس پھر میں واپس آ رہا ہوں گے یہ سوال لے کے نیس جی کی ممبر شیپ اگر فرض کی ہمیں مل جاتی ہے تو ایک تاثر یہاں دیا جا رہا ہے کہ ہم تو اپنے نیوکلر پروڈکٹس جو ہیں بیجنی شروع کر دیں گے جی بڑے پروڈکٹس اس کی سرٹن oblique شن سرٹن international conditions سپروڈیجن سو پروڈیجن سو پروڈ ہے لہذا NSG کی جو membership ہے پہلے تو جس طرح بیسیدر صاحب نے بتایا it's not that easy اور near future میں it doesn't seem to be like coming as such لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ process کے ساتھ جب کبھی بھی آئے گی it will come with a lot of lot of obligation and responsibility اور ہم بطور ایک nuclear state nation کے ایک عام آدمی بھی اور nation بھی بھی بھروکریسی بھی اور leadership بھی they should be behaving and talking about the nuclear arsenals very responsibly لیکن unfortunately میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب بھی اس کے پاس بھی ہے یہ چلانے کے لیے نہیں ہے یہ صرف اور سرف deterrence کے لیے ہے بلکہ اس اس اسلے کو protect کرنے کے لیے اور ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے لیے billions of dollars یہ خرچ کرتی ہیں تو لہٰذا it comes with a lot of lot of responsibility unfortunately میں جنرلی دیکھتا ہوں میڈیا میں چھوڑ دیا EU کو اس کے اوپر بحث کی طویل گفتو کی پھر NSG کے حوالے سے بھی ہم نے تھوڑا سا کوشش کی کہ آپ کو اپ ڈیٹ کر سکیں کہ پاکستان کو اور بھارت کو اس کی ممبرشپ مل رہی ہے جو میرے ممانوں نے کہا وہ اتنا واضح ہے کہ اس کی انٹرپریشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن چاہے سی پیک ہو چاہے برطانیہ جو ہے وہ EU چھوڑ دے چاہے NSG کی ممبرشپ ملے یا نہ ملے وہ ایک پنجابی کا روایتی سا ایک ٹوٹکا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جاتے جاتے کہ ہمارا حال وہی رہے گا کہ نو دن نندہ بار ریا تے نو نندے دے کر نندے جو دو صاحب کی تا نندہ کر دا کر ہم جہاں تھے وہی کھڑے ہیں خدا کرے ہماری لیڈرشپ کو اتنی اقل ہو جائے کہ وہ جو اپرچنٹیز ہیں جو دنیا میں اس وقت مواقع مل رہے ہیں ان کو کیش کر سکے ان کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکے کہ پاکستان کا بھلا ہو جائے اسی دعا کے ساتھ اپنے مزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ